زمانہ قدیم سے کسی بھی مکہ ساحلی علاقہ اس خطے کیلئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ پرانے وقتوں میں دوسرے بریازموں کے ساتھ ساحلوں کے ذریعے ہی رابطہ ممکن ہوتا تھا پاکستان بھی کرا عرض پر ایسی جگہ پر موجود ہے جس کا ایک حصہ بہرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے سنگھ اور بلوچستان کے ساحلی راستے گیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اسی بھی مکی معیشت کا برہ راست تعلق ساحلی علاقوں سے ہوتا ہے پاکستان کے ساحلی علاقے بھی دنیا بھر میں خوبصورتی کے لحاظ سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں پاکستان میں کراچی، استولہ آئی لینڈ، گوادر، ارمارہ بیچ، ٹرٹل بیچ اور کن ملیر کے ساحل سیاہوں کے لیے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں کراچی کے جاندار ساحل سے لے کر گوادر کی دور افتادہ خوبصورتی اور استولہ جیسے جزیروں کی اچھوٹی دلکشی سیاہوں کو اپنی طرف کھینجتی ہے کن ملیر پاکستانی ساحلی علاقوں میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں سمندر، پہار اور سہرہ کا خوبصورت سنگم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کن ملیر کا نام ایشیا کے پچاس خوبصورت ترین ساحلوں میں شامل ہے یہ درجہ بندی سیاحت اور فوٹوگرافی کے لحاظ سے کی گئی ہے سمندر، پہار اور سہرہ میں دلچسپی رکھنے والوں کو اگر یہ نظارے کسی ایک ہی جگہ مل جائیں تو وہ مکناتیس کی طرح اس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں کن ملیر کراچی سے دو سو چالیس کلومیٹر دور مکران کوسٹل ہائیوے پر واقع ہے مکران کوسٹل ہائیوے گوادر تک پھیلی ہوئی ہے اور شڑک کے دونوں اطراف جا بجائے سر قدیمہ مذہبی اور تفریحی مقامات موجود ہیں ان مقامات میں ہنگول نیشنل پارک بھی ہے جہاں کئی اقسام کے چلندو پرنٹ کے علاوہ ماخور بھی پائے جاتا ہے وندر سے لے کر کن ملیر تک راستے میں کوئی بڑی آبادی بھی موجود نہیں یہاں کچھ علاقوں میں تو موبائل فون کے سگنل بھی غائب ہو جاتے ہیں تاہم بعض نیپ ورکس کام کرتے رہتے ہیں حکومت بلوچستان نے کن ملیر پر بھی ریزارٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاہم یہاں ریسکیو کا کوئی وجود نہیں اور دور دراز میں کوئی ہسپٹال بھی دستیام نہیں یہاں کا صاف ستھا پانی اور الوڈگی سے پاک ماحول ہی اس کا حقیقی حسن ہے تاہم یہاں کا حقیقی حسن ہے